پرسر آپ سوشل ور کرنی ہے اور ظاہر سے بات ہے آپ نے جو کام کیے سب کے سامنے اور ابھی جو آپ نے بتایا تو بہت ایک دل سے مجھے تو بہت اچھا لگا کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے اور واقعی میں اگر ہم بھی اس میں اپنا حصہ لینا شروع کریں گے تو کوئی بھی راستہ یا کوئی گلی یا کوئی گھر یا محلہ وہ خراب نظر نہیں آئے گا سب صحیح نظر آئے گے کیونکہ جب ہمارے اپنے گھروں میں کچھ خراب ہو جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ ہماری ذم داری ہوتی ہے ہم بنواتے ہیں کسی اور کدھ نہیں بھولاتے تو یہی بات ہے کہ اگر غلی ہے یا علاقہ ہے یا روڈ ہے یا کچھ بھی ہے وہ ہمارا اپنا ہی ہے اچھا سوشل ورکر کے حساب سے میں یہ پوچھوں گے جس سے آپ نے ذکر کیا کہ ہم نے ایوارڈ دیئے ہیں یا آگے بھی ہم دیں گے کراچی کا بیٹا تو ایسی کوئی اگر کوئی بیٹی نکل آئی تو کیا آپ اس کو بھی دیں گے کیونکہ ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ وومنس جو ہے ان کا میں نے بہت د اور یہ ہے کہ بس ان کو موقع ملنا چاہیے تو ان کو بھی دیں گے آپ یہاں صرف یہ بیٹوں کے لئے بیٹی کے لئے سب سے بڑا فخر کیا کب ہوتا ہے جب وہ مطلب نام روشن کرتی ہے جب اس کا باپ اس کو کہتا ہے یہ میری بیٹی بیٹی بیٹا ہے ہاں ملکل یہی بات ہے اس لئے ہم نے اس کا نام کراچی کا بیٹا رکھتا ہے اچھا جب بیٹی کو ملے گا پھر بھی مطلب وہ بیٹا ہی کہلائے گا کیونکہ ازائر سے پتا ہے آج کل تو ایسے بھی بیٹی اور بیٹی بیٹی کے لئے فخر ہوتا ہے کہ میرے باپ نے مجھے یہ بولا کہ یہ میری بیٹی نہیں میرا بیٹا ہے بلکل تو اس کا مطلب کنفیدنس لیویل اس کا کئی گناہ زیادہ بڑھ جاتا ہے صحیح ٹھیک ہے نا تو بلکل میں کل ہی یہ سوچ رہا تھا میں نے کہا اگر بیٹی ہوگی تو کیا ہوگا تو میں نے کہا کہ یہ بات یہ ہے کہ بیٹی آپ کر سکتے ہیں بیٹی نہیں کر سکتے مگر میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ اگر وہ اوارڈ ہے اوارڈ کا ایک ٹائٹل ہوتا ہے تو اس ٹائٹل کے حساب سے ہے اور یقیناً میں بہت جو اس وقت نوجوان نسل ایسیز جو آئی ہیں میں ان سے بہت امپریس ہوں بلکل وہ کام کر رہی ہیں نئی سی ایسیز کر کے آئے ہیں بہت اچھے لڑکے لڑکیاں ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں تو انشاءاللہ میں سمجھنا کہ آنے والے آٹھ دس سالوں کے اندر کراچی شہر پورے ملک کے اندر بڑی تبدیلی آئے گی انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور اچھے سر سوشل بڑکیپ کے حوالے سے میں پوچھوں گی کہ جیسے آپ نے بزنس کا اسٹارٹ بتایا ہمیں کہ کہاں سے اسٹارٹ کرنا چاہیے ضروری نہیں کافی لوگ اسے انتظار میں بیچے ہوتے ہیں کہ یار بزنس کرنے کے لیے ہمیں لاکھوں روپے چاہیے ہمارے پاس نہیں ہے ہم کیسے کریں آپ نے وہ بھی ان کی پریشانی جو ہے وہ دور کر دی تو آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے بتائیں کہ کبھی کوئی ایسا بندہ عام بندہ پاکستانی ہمارا شہری کراچی کا یا کہیں کسی اور سٹی سے بلانگ کرتا ہو کبھی ایسا ہوا آپ کے پاس کوئی آیا ہو کیونکہ آپ سوشل ورکر میں بھی ہیں اور سوشل ورکر میں بھی آپ کا نام ہے جیسے چیئرمین میں آپ رہے ہیں تو چیئرمین میں بھی آپ نے بہت اچھے کام کیے تو کبھی کوئی ایسا آیا یا کوئی ایسا سین آپ کے سامنے آیا کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ آپ کے پاس آیا ہو اور وہ کہے کہ میرے پاس اتنا اماؤنٹ ہے لیکن میں جو بزنس کرنا چاہ رہا ہوں اس میں یہ لگ رہا ہے یا کوئی صلاح مشورہ ایسے پرسنلی کوئی ایسا سین کا بھی لایس میں ہوا کیونکہ سب یہی کہتے ہیں کہ بھائی مطلب جو دل کے دریاں ہوتے ان کے پاس جانا بھی چاہیے اور لوگ جاتے بھی ہیں دیکھیں روزانہ کی حساب سے مشاورت ہوتی رہتی ہے اور لوگ جو ہے وہ بتاتے ہیں پھر میں مشورہ ایک مانت ہوتی ہے جب میں نہیں تھا سوچلائیز نہیں تھا تب بھی میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ میں ایسا مشورہ دوں جو میں اپنے لیے ایکسپٹ کر سکتا ہوں کیونکہ اگر میں سیکیور انویسمنٹ کے ساتھ اپنے پیسے کو بچا کے کاروبار کرنا چاہتا ہوں رسک ٹیکر نہیں ہوں تو میں دوسرے کو بھی وہی مشورہ دوں گا کہ تم فلا جنگہ پر یہ رسک نہ لو نہ لو صحیح یہ رسک ہو سکتا ہے تم ہو سکتا ہے کامیاب ہو جائے اس میں مگر تم اس میں رسک منیمائز کرو اور اپنی جو ہے وہ فیزیبلیٹی کو تھوڑا سا گریٹ کرو اس طرح سے مختلف نویت پہ دوست اعبابوں کے اندر جو ہمارا ہلکہ جو کہ اب ہزاروں تعداد میں ہزاروں میں جات چکا ہے وہ جو ہے فون کرتے ہیں مشورے کرتے ہیں اور ان کو میں مشورہ اس حساب سے دیتا رہتا ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں میں کہیں اپنے مارٹی ریلیسٹک بینیفٹ نہ رکھوں اور کئی لوگ جو ہے جب میں کارٹی کا صدر تھا تو اس وقت بھی وہ ہماری یہ پروٹیکٹ ہے یہ ہے وہ ہے وہ آپ یوں کرا آتے ہیں تو آپ یہ بینیفٹ لے لیں تو یہ کر لیں فلا کر لیں میں نے کہا بھائی یہ مجھ سے تو بات نہیں کرنا مارٹی ریلیسٹک بینیفٹ پہ میں کبھی بھی نہیں جاتا صحیح کیونکہ دیکھیں میں ایک دفعہ اگر میں نے اپنے آپ کو مارٹی ریلیسٹک بنا لیا تو میں تو اپنے کاروبار کو خود ٹائم نہیں دیتا بلکل زیادہ ٹائم یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لئے جو ہے وہ ایک باشعور معاشرے کی پروریش کرنے میں اپنا کردار ادا کرنا جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دیا اور اس مقام کے بعد جو ہے وہ ہمیں اچھی فیملی بیگراؤن دیا ہے جہاں سے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں پھر ہمیں اچھی لیڈرز دیئے جن سے ہم نے چیزیں سیکھی ہیں جن سے ہم موٹیویٹ ہوئے جن سے ہم بیک اپ بک اپ ہوئے جن سے ہم کھڑے ہوئے تو میں کیوں محدود رکھوں اسے صرف سیمپل بزنس کمینٹی کے اندر اس ایلیٹ کلاس کے اندر کیوں محدود رکھوں میں کیوں نہ پھیلا دوں ٹھیک ہے نا تو بات یہ ہے کہ وہ روشنی جو ہم نے ایسا منیر صاحب سے لی جو روشنی میں نے اپنے بڑے بھائی سے لی وہ روشنی میں اپنے تک کیوں محدود رکھوں وہ روشنی میں پھیلا رہا ہوں تو بس یہی میرا کام اچھا سر جیسے آپ نے گھٹروں کی یا روڈوں کی یا اس طرح کی باتیں کی کہ ہم یہ مدد شعور دینا چاہے لوگوں کو کہ جسے اگر کوئی آپ کے گھر کے سامنے کچھ اس طرح کا ہے دیوار ہے یا کوئی روڈ ہے یا کوئی رستہ ہے اگر وہ خراب ہے تو آپ خود اپنی مدد تحت بھی کر سکتے ہیں یا اس طرح تو جو آپ کا علاقہ ہے اس علاقے کی بات کر رہی ہیں جہاں میں ہم ابھی بیٹھے تو ظاہر سے بات ہے سب کو پتا ہوگا کہ آپ یہاں پر رہتے ہیں یا جہاں آپ کا اوفیس ہے تو یہاں کے لوگ آتے ہیں آپ کے پاس یا یہاں کے لوگوں میں کتنا تھوڑا شعور آیا ہے یہ سب چیزیں آنے کے پاس دیکھیں یہ مومنٹ بسیکلی جس کی لانچنگ ہے یہ میں نے کی ہے کل سے پرسوں سے میں نے اس پہ دو چار دن سے میں ورکنگ کر رہا تھا اور کل میں نے اس کی بقاعدہ لانچ کیا اور ایک اوارڈ اس کے اندر دیا دیا اب یہ اس پہ کام چل رہا ہے اور انیشلی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ یہ سب سے پہلے جو سٹارٹ اپ ہوگا وہ انشاءاللہ اللہ انہی علاقوں سے ہوگا جیسے کورنگی کے اندر آپ کو پتا ہے میں نے ایلیکشن بھی کانٹسٹ کیا تھا اور وہاں کی عوام جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کورنگی انڈسٹرل ایریا جو ہے وہ ملک کے اندر جو ہے وہ پیچھتر فیصد کا اپنا ایسا دار رہی ہے ملک ایک نومی کے اندر تو وہاں کے بدحالی اگر آپ پیچھے علاقوں میں جا کے دیکھیں گائر ہے آپ کا آپ کا آفس بھی کورنگی میں ہے تو آپ نے کبھی پیچھے سے گزرتے ہوں گے تو جو رہائش عبادی کا برا حال ہے اس کی طرف ہم سب سے پہلے توجہ دینے کی کوشش کریں گے اور اس طرح شہرور کے اندر ہم انشاءاللہ اللہ کیونکہ وہاں کے سارے نازمین جو میرے جاننے والے جو لوگ آئے ہیں وہ بھی بڑے باکردار لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ اللہ ان کو سپورٹ کریں تاکہ سب سے پہلے جو میرا کونسپٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا کہ اگر ایک روڈ ہے جس سے گزرنا مشکل ہے تو سب سے پہلے موٹریبل ہو جائے